اسلام علیکم ویلٹم تو میرے یوٹیوب چینل اے ایس فیشن کلیکشن آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں دو جینز کے ساتھ ٹاپ لے کر آئیں ہوں اور ایک یہ ڈریس ہے ٹو پیس یہ ہم نے بائی کیے تھے آپ کو یاد ہے اون لائن میرے کسٹمر نے منگوائے تھے یہ ہم نے دو سوٹ ہیں لیکن دو شرٹ اور ایک سوٹ ہم نے سٹیچ کر لیا ہے باقی کے چار رہتے ہیں وہ انشاءاللہ جیسے ہی فردن فردن ریڈی ہوں گے میں آپ سے ضرور اس کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی تو چلیے دکھاتے ہیں ہم آپ کو ٹاپس دکھاتے ہیں پہلے یہ والا ہاں جی دیکھیں اس کی ہم نے ہائی نیک بنائی ہے یہ میں نے ڈھائی انچ کی پٹی لگائی ہے ٹھیک ہے یہ آپ آڑی پٹی بھی لگا سکتے ہیں سیدھی بھی لگا سکتے ہیں نو ایشو ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کیونکہ کپڑا کم تھا اس لیے میں نے سیدھی پٹی ہی لگائی ہے اگر کپڑا میرے پاس زیادہ ہوتا تو میں ضرور آڑی پٹی لگاتی اس سے زیادہ خوبصورتی آ جاتی ہے بٹ یہ بھی چلتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے سلیوز ہیں آگے سے یہ دیکھیں کف بنا دیئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور چنٹ دے دی ہے باریک اور اس طرح یہاں بھی چنٹ ہے یہ جوائنڈ ہے ٹھیک ہے اس پہ جوائنڈ پہ ہم نے لیس لگا دی ہے اچھا جی یہ شرٹ بنائی ہے ہم نے یہ دوری ہم نے لگا دی ہے اس میں سائیڈ پہ یہ سائیڈ پہ آئے گی بعضوں کی بیچ میں ہوتی ہے بعضوں کی بالکل سائیڈ پہ ہوتی ہے وہ بھی میں نے بنائی ہے بٹ یہ میں نے یہاں لگائی ہے اچھا جی اس کا جو گھیرا ہے وہ آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے یہ اس کا گھیرا ہے گول گھیرا ہم نے اس کا بنایا ہے اپنڈ ڈاؤن سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ کٹائے گا سائیڈ پہ ٹھیک ہے جی اچھا جی اور اس کی بیک پہ یہ دیکھیں بیک پہ ہم نے یہ لپس اٹیچ کیے ہیں ان کے ساتھ ہم پلز والے بٹن لگا دیں گے ٹھیک ہے تاکہ ایزیلی نیک میں گلا آ جائے آپ کا ٹھیک ہے جی دوسرا ٹاپ ہے یہ یہ ہم نے سموکنگ والا ٹاپ بنایا ہے اس میں میں نے بٹن پہلے والے میں اس لیے نہیں لگائے تھے کہ لیٹ بہت ہو گئی تھی اور میں نے پہلے سے نہیں منگوائے تھے سو ابھی مگواؤں گی اور میں اٹیچ کروں گی یہ سموکنگ کی ہے جی ہم نے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ لاسٹک والی سموکنگ ہے اور اس کے بعد میں نے یہ میں نے پہلے بھی ڈیزائن بنایا ہے اب اگین بنایا ہے یہ دیکھیں اس کے ہم نے سلیوز ایسے بنائے ہیں اس کے بیل بنائے تھے اور پٹی لگائی تھی یہاں پہ سٹرپ لگائی تھی اور یہ ہم نے یہ والے بنائے ہیں ٹھیک ہے جی تین لائنیں یہاں یہ پھرکی میں بھر کے جو بابن میں بھر کے ہم لاسٹک لگاتے ہیں وہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کا کالر بنا دیا ہے کین واس سے کالر بنایا ہے دوسری والی بکرم سے نہیں بنایا ہارڈ والی سے ٹھیک ہے جی یہ اس کا پلین کھی رہا ہے اس پہ ہم نے کسی لائنس کا یوز نہیں کیا اچھا جی دوسرا سوٹ ہے یہ والا جو ٹوپیس ہم نے بھائی کیا تھا یہ اس کا پلین ٹراؤزر ہے ٹھیک ہے اور یہ شرٹ کا ڈیزائن میں آپ کو دکھاتی ہے اچھا شرٹ پہ جو ہے ہم نے دو لیسس کا استعمال کیا ہے دو لیسس کا یوز کس طرح سے کیا ہے یہ باریک والی لیس ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ تھوڑی سی چوڑی ہے شیٹل میں ہی وہ یوز کی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے آگے لگا دی ہے یہ جوائن نہیں ہے یہاں پہ میں نے لیسس کو الٹا کر کے رکھ کے سٹیچ کیا اور پھر سیدھا کر کے ایک سٹیچ لگا دیا ٹھیک ہے جی اس سے اس کی کناری جو ہوتی ہے نا وہ چھپ جاتی ہے اچھا یہ ہم نے اس طریقے سے بنایا ہے چھوٹی والی لیسس کا ہم نے یوز ایسے کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہمارے چوکس ہیں نا چوک تک ہم لے کر آئے ہیں اس کو یہ دیکھیں بلکل چوک والی لائن پر اور اس طریقے سے ہم نے اس کو موڑ دیا ہے دونوں سائٹ سے اور نیچے پھر وہی والی لیسس لگا دیئے دیکھیں یہ والی جو یہ جو لائن ہوتی ہے نا یہ چھپ جاتی ہے تو یہ اس طریقے سے آتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا گلا پلیکٹ والا بنایا ہے نورملی گول گلا کاٹ کے گول گلا کاٹ کے پہلے پلیکٹ لگا دیا پھر گلا پلٹ دیا اور پلیکٹ میں یہاں ایک سٹیچ رف سٹیچ لگایا تھا تو تاکہ یہ پٹی ہلے جھلے نا پینوں سے بھی بعض دفعہ ہل جاتی ہے لیلن ہے یہ یہ انپورٹریٹ والی لیلن ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ ٹرائنگل لگا دیئے ہیں اور اس طرف لپس لگا کے بارہ بٹن لگا دیئے ہیں پلز والے آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی میرے آئیڈیاز اچھے لگیں تو پلیز لائک کیجئے میری ویڈیو کو اور سبسکرائب کیجئے میری چینل کو اگر ابھی تک نہیں کیا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی فی امان اللہ